اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے ہنجی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن منچورین اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو انگریجئنٹس کے ذرف چلتے ہیں ہنجی تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے چکن ہاف کےجی لیا ہے بون لیس لیا ہے اس کے اندر 3 ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے چیلی ساوس اس کے بعد میں نے چاپ گارلک اٹ کیا ہے میں نے بلاک پیپر چیلی فلیکس اور نمک ڈالا ہے اس کے اندر اور 3 ٹیبل سپون میں سویا سا سا اٹ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اٹ کروں گی کارن فلور تقریباً ہاف جو ہے یہ چھوٹا بول جو ہوتا ہے وہ اور اس کے بعد جائے گا اس کے اندر ایک انڈا انڈا جو ہے وہ جب چلا جائے گا اس کے اندر تو اس کے بعد ہم اس کو کریں گے اچھے سے مکس مکس اور مکس اور اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے دونوں ہاتھوں کی مدد سے تو یہ میں ایک ہاتھ سے کر رہی ہوں بارحال تو آپ دو ہاتھوں کی مدد سے کیجئے گا کیا آپ ویڈیو تینی بنا رہے ہوں گے تو جی یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہے تو اگر آپ کو اس سٹیج پر جو ہے تھوڑا سا وارٹری زیادہ لگے تو اس کے اندر آپ تھوڑا سا اور کورن فلور ایڈ کریں تو اس کے بعد اس کو ہم ریفریجنیٹ کر لیں گے مرینیٹ کر لیں گے فور آر تو جی اب میں نے آئل لیا ہے جس کو میں گرم کیا ہے اچھے سے لیکن اس کے بعد میں نے جو ہے میڈیم فلیم کر لی ہے اور اس کے اندر جو ہے میں جیسے پکوڑے فرائے کرتے ہیں اسی طرح اس چکن کو ہم فرائے کریں گے اور یقین مانیں کہ یہ جو چکن ہوتا ہے نا یہ اتنے مزے کا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے بس یہیں پہ پروسس سٹاپ ہو جائے اور یہ چکن جو ہے یہ ہم ایسی کھا لیں جب یہ مرینیٹ ہو جاتا ہے نا تو کبھی آپ یہ بھی ٹرائے کیجئے گا یہاں تک ریسیپی تو جی اسی طرح یہ میں نے ٹو ٹائمز میں جو ہے اپنا چکن فرائے کیا تھا اور اگر آپ کا فرائے بڑا ہے تو آپ ون ٹائم میں بھی کر سکتے ہیں تو اس کو جو ہے میڈیم فلیم پر کرنا ہے تاک کہ چکن ہے نا چکن اچھے سے اندر تک جو ہے کوک ہو کیونکہ چکن کو آپ کو بتا ہے اچھے سے کوک کرنا ضروری ہوتا ہے جلد بازی والے کام نہیں چلتے اس میں تو اس کو جو ہے اور کوک بھی نہیں کرنا گولڈن فرائے کرنا ہے اس کو اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیار اس کو گولڈن کلر ہے تو اچھے سے اس کو کوک کرنا ہے اور اب جو ہے اس کو میں نکال رہی ہوں اچھے سے آئل جو ہے سیپریٹ ہونا چاہیے جب آپ اس کو نکالیں مطلب آئلی نہ نکالیں جی یہ دیکھیں ہمارے جو چکن ہے وہ فرائے ہو چکا ہے تو اب جو ہے الگ سے جو ہے ہم ایک کڑائی میں میں نے آئل لیا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون اپ چاپ گارلک میں نے اس کے اندر تقریباً 1 ٹیبل سپون مزید ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر شملہ میچ اور ہرہ پیاز ایڈ کیا ہے جو کہ میں نے چورس چورس کاٹے ہیں سکیر شیپ میں کاٹے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ساتے کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں سالٹ سالٹ ہز بے ذائقہ جائے گا as usual اور سالٹ ویسے ایک آپ لوگ کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ سالٹ بہت کم یوز کیا کریں سالٹ جو ہے بلکل اچھا نہیں ہوتا بس اتنا یوز کیا کریں کہ کھانوں میں ٹیسٹ آجائے اس کے بعد اس کے اندر میں نے بلیک پیپر ایڈ کیا تھا اور اب چیلی فلیکس ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر میں نے تقریباً 1 ٹیبل سپون اور چیلی جو ہے 1 ٹی سپون ایڈ کیا ہے چیلی پیپر کیونکہ پہلے بھی گیا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک اور ایک آدھا کپ کیچپ ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس کیا کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹومیٹو کیچپ ہے تو آپ ون کپ ٹومیٹو کیچپ ڈالیں اور ہاف کپ جو ہے آپ چیلی گارلک ڈالیں میرے پاس اس وقت چیلی گارلک تھا تو میں نے چیلی گارلک کھی ڈالا ہے بس میں نے تھوڑا سا جو ہے چیلی فلیکس پھر کام ڈالیں ٹھیک ہے تو اب میں نے اس کے اندر فرائیڈ چکن جو تھا میرا وہ ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھے سے جو ہے تھوڑا سا پکایا ہے اور اس کو آپ مزید اگر آپ اس کو اس سٹیج پہ سٹاپ کرتے ہیں تو یہ اگر آپ ڈرائے کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ بیسٹ ہے لائک اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے چکن ڈرائے آج کل جو چلا ہوا ہے چیلی چکن ڈرائے جو ہوتا ہے تو برحال ہم تو میں چوریے منا رہے ہیں تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پانی تو ہاف جگہ آف پانی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی پہلے اس کے بعد جو ہے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے کون فلور ایک کپ میں اپنے پانی لینا ہے اس کے اندر تکیون 4 ڈیبل سپون کون فلور ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو کوک کرنا ہے پہلے آپ کو یہ زرہ دیکھیں لیکن جب یہ اچھے سے کوک ہو جائے گا کون فلور تو اس کا کلر جو ہوگا وہ چینج ہو جائے گا مطلب واپس ریڈ کی طرف آ جائے گا تو تھک بھی ہو جائے گا اچھے سے اور جی یہ دیکھیں کتنی مزے کی اس میں تھکنس آگئی ہے تو اب اس کے اوپر گارنیشنگ کے لیے جو ہے میں چلی فلیکس تھوڑے سے اور ششکیں مارنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہرا پیاز کا جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں نا گھری والی وہ اوپر سے گارنیشنگ کے لیے ڈار رہی ہوں تو جی اسی کے ساتھ ہمارا جو چکن منچورین ہے وہ ریڈی ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور مزید ریسپیز کے لیے میرے چینل کا بیل آئیکن بھی دبا دیں تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں پھر ملیں گے نئی ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی